بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو جیسے ہی سردی کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے ہلکی ہلکی سردی پڑھنا سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ریڈیاں، ٹھیلے نظر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اوپر کالی کالی سی ایک چیز نظر آتی ہے تو اس کو ہم سنگاڑے بولتے ہیں سنگاڑے کا سیزن آ چکا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنگاڑے کو ہم نے کس طریقے سے بوائل کرنا ہے، سٹیم کرنا ہے تو اس میں جو لوگ گلتیاں کرتے ہیں سنگاڑا ہمارا اندر سے بلکل مخراب ہو جاتا ہے پانی والا بن جاتا ہے، پلپلا سا بن جاتا ہے تو آج میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ اس کو ہم کیسے تھوس بنا سکتے ہیں، ہارڈ بنا سکتے ہیں اور آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پانی کا ایک کترہ بھی سنگاڑے کے اندر نہیں آئے گا آپ اس کو چھیلیں گے تو بہت ہی صاف سترا اور زبردست اس کی گریبائی نکلے گی اور صرف ایک منٹ میں یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اس میں کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں سنگاڑے کو بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک کلو سنگاڑا لیا ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کوالٹی چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں اس کی جو کوالٹی ہے اس طرح کی ہونی چاہیے تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے اور جب آپ نے خریدنے ہے ہاتھ کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا دبا کے دیکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ نرم تو نہیں ہے بلکل ہارڈ ہے جو ہارڈ سنگاڑے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں اس کے اندر جو گری ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی کلیننگ کرنی ہے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے تو جو بزار کے سنگاڑے ہوتے ہیں اس کو کلر لگایا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کے اندر کلر نہیں لگانا کلر سے ایک تو ہمارے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں اور دوسرا ہم نے کون سا سیل کرنے ہے ہم نے گھر بھی کھانے ہیں اور اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اس کو کلر لگانا چاہتا ہے تو پہلے آپ کسی پانی کے اندر کلر ڈال کے کچھے کو لگا کے اس کے بعد اس کو سٹیم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح پہلے ہم نے اس کو دو تین پانی کے ساتھ واش کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک پریشر ککر لینا ہے اس کے اندر ہم نے تقریبا ایک چھوٹا گلاس پانی شامل کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک یہ سٹینر والی جالی رکھ دی ہے اگر جالی نہیں مجود تو آپ اس کے اندر کوئی پلیٹ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز رکھ سکتے ہیں سٹیل کی ککر کے اندر سنگاڑے ڈال کے یہاں پہ ہم نے پریشر ککر کو بند کرنا ہے اور ویٹ لگا دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو کتنا سٹیم دینا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ گلتی کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں فلیم ہائی ہے ہائی فلیم پہ آپ کو میں دکھاؤں گا یہاں پہ کوئی کلپ کٹ نہیں کروں گا پورا آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اس کی ویسل چلنے کا ویٹ کرنا ہے اس کی جو سٹیم والی پین تھی یہ دیکھیں پہلے بند تھی تو ابھی یہ اوپر آ چکی ہے اس کا مطلب ہے کوکر کے اندر سٹیم فل ہو چکی ہے تو ابھی ویسل چلنے کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کی جب ویسل چلے گی یہ جو اس کا اوپر ویٹ لگا ہوا ہے یہ گھومے گا تو یہ دیکھیں گھومنا سٹارٹ ہو گیا تو یہاں پہ میں کلپ نہیں کٹ رہا کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس کو بوائل کتنا کرنا ہے سٹیم کتنی دینی ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ سٹیم دے لیتے ہیں تو اسے گھاڑے مارے خراب ہو جاتے ہیں اندر سے بلکل نرم سے ہو جاتے ہیں پھٹنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پریشر ککر چلنا سٹارٹ ہو گیا یہ ویسل اس کی گھومنا سٹارٹ ہو گی دیکھیں اس طرح سے جیسے اس کی ویسل چلنا سٹارٹ ہو جائے آپ نے فوری سے فلیم بند کر دینا ہے فلیم بند کر کے اور اس کو آپ نے اکن کھولیں تو اندر سے پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کنڈیشن تو جو اس کے اندر ہم نے سٹیم چھوڑی تھی اس سٹیم سے یہ سنگھاڑا پکتا ہے یہ دیکھیں یہ اس سٹیم سے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے پک چکا ہے تو اس کے اوپر سے دیکھیں دھویں نکر رہے ہیں تو میں نے آپ کو اس کا ٹریک میتھڈ بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پکانا ہے اسی طریقے سے آپ پکائیے گا انشاءاللہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو بلکل خوشک ہے دیکھیں پانی بھی نہیں ہے بلکل ڈرائے ہیں تو ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں یہاں پہ دیکھیں اس کو ایک کھلے برتن میں نکال کے اچھی طرح تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں سٹینر کے نیچے پانی جو ہم نے ڈالا تھا اسی کی سٹیم کے اندر یہ سنگھاڑا پک گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سنگھاڑا ایک پلیٹ میں میں نے نکال لی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چھیل کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں اس طرح سے کورنر سے کارٹنا سٹارٹ کرنا ہے آپ نے اور اس کو کارٹے کارٹے دوسرے کورنر تک لے جانا اوپر سے جو بریق چھلکا ہوتا ہے یہ اتارنا ہے ہم نے اور بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چھیل دینا ہے تو دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی گری باہر آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب بہت ہی آسانی کے ساتھ سنگاڑا بوائل کر کے گھر پہ بنا سکتے ہیں بزار سے کافی مہنگا ملتا ہے تو گھر پہ یہ آسانی سے چلیں ہم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ویسے بھی بہت پاورفل ہوتا ہے بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے تو اس کو گھر پہ بنا کے کھانا چاہیے جیسے ہی سردی کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ سنگاڑے کی ریڈیاں ہمیں نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں سنگاڑوں کے ٹھیلے سٹالز نظر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت کم عرصے کے لیے آتے ہیں لیکن بہت زیادہ پاورفل ہے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفیشل ہے تو اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس میں آپ کو بتاؤں گا کھلے برطن میں کیسے بنا سکتے ہیں اپنا بہت سا خیارک کیے گا ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں شکریہ اللہ